اللہ الرحمن الرحیم موزیز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ میں ہر دفعہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس میں انٹرو جو دینا ہے یہ میری مجبوری ہے کیونکہ کافی رائٹس کے ایشو سے مجھے بچنا ہے تو اگر آپ چاہیں اس کو نہ سننا چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی نئی ویڈیو اور ان کے شب و روز ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکل متضاد ہو گئے اور جیسے جیسے وقت گزرا یہ خلیج عمیق سے عمیق تر اور وسی سے وسیع تر ہو کی چلی گئی مزید بڑا ہندوستان میں اب دوسرا وصف دیکھئے ایک وصف تو ہندوستان میں اسلام کا کیا تھا اختیادت کی یہ تقسیم مزید بڑا ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤن نہر سے آیا تھا یہ کونسا علاقہ ماوراؤن نہر دریائے جیہوں کے پار یعنی اس وقت جو ہے روس کی جو سرحد روسی مملکتیں جو آزاد ہوئیں ہیں مسلمان روسی ترکستان جیسے ہم کہتے ہیں اس کی سب سے لمبی سرحد جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ دریائے جیہوں ہیں یہ دریائے جو ہے اس سے ماوراؤں جو علاقہ ہے گویا کہ موجودہ روسی ترکستان سے اسلام یہاں آیا تھا یہ خاندانِ غلامہ ترک تھے سب کے سب خلجی کون تھے ترک سبقتگین اور علبتگین لیکن کے نام تھے یہ ترک تھے وہ یہ جو تاشقند اور بخارہ امام بخاری رحمت اللہ عنہ ہے اور امام مسلم اور یہ سارے کے سارے یہ جو شہر تھے اس وقت یہ جو اصل میں اسلامی تمدن اور علوم علمِ حدیث علمِ تفسیر کے اصل مرکز تھے عالمِ عرب کے اندر تو بہت زوال آ چکا تھا عرب ختم ہو چکے تھے آیاشیوں نے ان کو کوکلا کر دیا لیکن وہ جو اسلام اب آیا ہے ماوراؤن نہر سے اس کے خصائص کیا تھے وہ نوٹ کی جائے مزید براہ ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤن نہر سے آیا تھا جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ و خانقہ کی تقسیم راسی خوچ ہو چکی مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے مولوی علماء مفسر محدث فقیح مفتی یہ ہوں گے اور خانقہ میں مرشد ہوں گے تسکیہ نفس کریں گے ان کو لوگوں کی ذکر اتکار کے طریقے شغل اشغال سکھائیں گے یہ تقسیم ہو چکی تھے اور ان کے مابین مسابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا علماء ففتیاں چست کرتے تھے صوفیوں پر یہ جاہل لوگ ہیں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں اور صوفی ففتی چست کرتے تھے مولوی پر یہ دنیا دار مولوی ہے یہ اپنا فتوہ بیچتا ہے کہ سرکار دربار کے اندر اور جہاں مدارس میں فقہ ہنفی اور اشری و معتردی اقائد اور یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے ماجور مرقب علم کلام کا دور دورہ تھا یعنی ہمارے مدارس میں کیا تھا مدرسہ و خانقہ علیدہ ہو گئے اقبال کا ایک شعر ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے نمناک میں نے دونوں دیکھ لی ہے دونوں میں کوئی حقیقت باقی دے رہی مدرسہ بھی ختم ہو چکا خانقہ بھی ختم ہو چکا تو مدرسہ میں کیا ہوتا تھا فقہ ہنفی باقی نہ یہاں فقہ مالکی سے کوئی واقعی فوا نہ فقہ حملی سے نہ فقہ شعفی سے کسی فقہ سے ہندوستان میں کوئی سروکار ہوا ہی نہیں علاقہ ماں وراؤنہر میں فقہ صرف ہنفی تھی لیادہ ہنفی آگیا اسلام کے اندر اسی طریقے سے اشری اور باطریدی اقائد اب اس تفصیل میں اس ودن نہیں جاؤں گا یہ پھر کبھی پڑھیں گے اسلام اور پاکستان ناوی کتاب اگر موقع ہوا تو پھر اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا اس سے مراد کیا ہے اور یونانی فلسفہ اور منطق یہ فلسفہ اور منطق آج تک بھی ہماری عرب مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ یونانی اور ان سب کا ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا اور خانقہوں میں وحدت الوجود کا سکہ رہا تھا وحدت الوجود لہذا اسلامی ہند میں مذہب کی عمارت انہی دو ستونوں پر استوار ہوئی یعنی ایک شدید حنفیت اور دوسرے وجودی تصوف یہ دونوں اب آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے ارفاظ شدید اور پچھر حنفیت میں نے ایک دور علاقہ کر لیجئے جمع وجودی تصوف واجب الوجودی کہنی جائے جس کے امام آدم کون ہے جس کے امام آدم کون ہے امام آدم کون ہے امام آدم کون ہے امام آدم شایر مویل دین افتیارا یہ ہے ہندوستانی اسلام اس نے داگروسس مزید براہ ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤن نہر سے آیا تھا جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ و خانقہ کی تقسیم رائش ہو چکی تھی اور ان کے مابین مصابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا اور جہاں مدارس میں ہنفی فقہ ہنفی فقہ اشری و معطریدی اعقائد یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے معجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا اور خانقہوں میں وحدت الوجود کا سکہ روان تھا اہدہ اسلامی ہند میں مذہب کی امارت انہی دو ستونوں پر استوار ہوئی یعنی ایک شدید ہنفیت اور دوسرے وجودی تصور موسیقی موسیقی